بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو ویڈیو ہے جی اس کے اندر جو ٹکنیک میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں وہ امتہائی زبردست ہے چونکہ اس ٹکنیک سے آپ چند ہی گھنٹوں کے اندر ہزاروں سبسکرائبر جو ہیں وہ بٹور سکتے ہیں وہ بھی گوگل ایڈز کے تھرو تو یہ کمپلیٹ ایک پروسیس ہے جی جو ابھی میں آپ کو کمپیوٹر سکرین پہ سکھاؤں گا آپ سے تھوڑی سی التماس ہے کہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا اگر اس پروسیس کو سیکھنا چاہتے ہیں اور میں نے آرہی اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہیں اپلوڈ کی ہوئی ہیں لیکن وہ ساری جو ویڈیوز تھی وہ تھی لو بجٹ یہ والی جو ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کو ایڈ چلانے کے لیے جو بجٹ ہے اپنا تھوڑا سا انکریز کرنا پڑے گا لیکن یہ تھوڑا سا بجٹ جو آپ انکریز کریں گے اس کے جو آپ کو ریزلٹ ملنے والے ہیں وہ دیکھ کے آپ دھنگ رہ جائیں گے تو آئیے چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پر کمپیوٹر سکرین پہ ہم آگے ہیں جی سب سے پہلے تو آپ نے یہ والی ویڈیو جو ہے یہ کمپلیٹ دیکھ لی نہیں ہے چونکہ اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ میں نے پروسیس جو ہے وہ آرہی سکھایا ہوا ہے کہ گوگل ایڈسن کے اوپر آکے آپ نے اکاؤنٹ کس طرح کرنا ہے اور اپنی جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ کس طرح ایڈ کرنا ہے آپ جب ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں گے وہ سارا پروسیس فالو کرنے کے بعد نیکس جو سٹیپ آپ نے کرنا ہے وہ بھی اس ویڈیو کے میں اندر آپ کو سکھاؤں گا نیو ٹیپ اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ ایڈس ڈاٹ گوگل کی جو سائٹ ہے جی وہ ہم اوپن کر لیتے ہیں اور سارا ڈاٹ کوم آجے گا اور انٹر کا بٹن آپ نے پریس کر دینا جی اچھا جی پہلی جو سرچ میں نے پاس آئی ہے اس پہ میں نے کلک کر دیا ابھی میرے سامنے جو ویب سائٹ اوپن ہوگی وہ ہوگی گوگل ایڈس کی سائٹ اچھا جی سائن ان پہ میں نے کلک کر دیا جی اچھا جی اس ویڈیو کے جو پیس ہے وہ تھوڑی سی میں تیز رکھوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ جو دوست ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو ویڈیو ہے اس کی تھوڑی پیس کو تیز رکھا کریں ٹھیک ہے آرڈی آپ نے اس پہ کچھ ویڈیوز بنا دی ہیں تو ہمیں سمجھ لگ گئی ہے تو اس ویڈیو میں میں تھوڑی سی پیس تیز رکھوں گا اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں اچھا جی کیا کرنا ہے جی create کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے پہلا option اسی طرح campaign کا ملے گا campaign میں میں نے کلک کر دیا جی new campaign جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں میرے سامنے appear ہو جائے گی جی دیکھیں یہاں پہ first option ہے what's your campaign objective تو ہم نے کیا کرنا ہے جی یہاں پہ ہم نے create campaign without goal جو ہے یہ select کر لینی ہے bottom پہ اسی طرح ویڈیو کے option پہ چلے جانا ہے یہاں پہ جی آپ کے پاس جو option آ رہے ہیں اس میں سے آپ نے جو option select کرنا ہے وہ ہوگا drive conversations کا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد جی bottom پہ آپ کو continue کا option مل رہا ہے اس پہ میں نے کلک کر دیا جی next screen جو ہے وہ ابھی میرے سامنے appear ہو جائے گی مجھے تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا screen پہ اسی طرح آپ کو بھی اپنی screen پہ wait کرنا پڑے گا جی دیکھیں جی screen appear ہو گئی ہے اور یہاں پہ campaign name آ گیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ campaign کا کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے already جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں اس کو ایزیٹیز رہنے دیتا ہوں اس میں کوئی چین نہیں کرتا تھوڑا سا نیچے چلتے ہیں جی یہاں پہ جس country میں آپ مجود ہوتے ہیں اس country کو آپ نے select کرنا ہے میں پاکستان میں ہو تو already یہاں پہ پاکستان select ہوا ہوا ہے اگر آپ کسی اور country سے ہیں تو آپ اپنی country select کر لیں تھوڑا سا مزید نیچے چلتے ہیں یہاں پہ جی language کا option ہوتا ہے تو میں نے already یہاں پہ urdu select کی ہوئی ہے اگر آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ english language میں ہے تو آپ یہاں سے english بھی select کر سکتے ہیں اگر ہنڈی میں ہے تو ہنڈی select کر سکتے ہیں تو میری ویڈیوز اردو میں ہوتی ہیں تو میں نے اس وقت سے اردو select کیا ہوا جی تھوڑا سا مزید نیچے چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی select your strategy اب یہاں پہ آپ نے جو bid لگانی ہے دو آپ کو یہ option دے گا ایک کہہ رہا target cpa اور دوسرا کہہ رہا maximum conversation اس کو آپ نے maximum conversation پہ رکھ دینا ہے اس کے جو آپ کو result ملیں گے وہ دیکھ کے آپ دھنگ رہا جائیں گے اور آپ کہیں گے کمال ہو گیا اتنے سبسکرائبر ایک دم ہماری ویڈیو پہ آگئے اچھا جی نیچے جی budget کا option ہے پچھلی جو میں نے کچھ ویڈیوز کی تھی اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ low budget رکھیں لیکن اس میں میں آپ کو recommend کر رہا ہوں کہ آپ نے جو budget رکھنا ہے وہ low نہیں رکھنا آپ نے minimum 3000 budget رکھنا ہے اس سے جتنا اوپر رکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ بہتر ہے اب میں فیلال یہاں پہ 5000 جو ہے وہ enter کر دیتا ہوں آپ کو میں recommend کروں گا کہ آپ 3000 سے کم کی campaign جو ہے اس پہ ناران کیجئے گا اس سے اوپر کی campaign جب run آپ کریں گے تو آپ کو جو result ملیں گے وہ بہت زیادہ زبردست ملنے والے ہیں تھوڑا سا نیچے آتے ہیں جی اب یہاں پہ جو آپ نے select کرنی ہے first جو starting date ہے وہ تو جس date کو آپ add create کر رہے ہوں گے وہی ہوگی لیکن add آپ اتنی عرصے میں جو ہے وہ چلانا چاہ رہے ہیں اس کو وہ یہاں پہ option ہے اب یہ آپ کو جو recommend کرتا ہے google ads وہ ہمیشہ recommend کرے گا دو week تو میں بھی آپ کو recommend کرتا ہوں کہ آپ بھی دو week کے لیے جو ہے add کو وہ run کریں لازمی اچھا جیسے میں دو week select کی یہ اوپر دیکھیں وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا جو budget ہے وہ بڑھانا پڑے گا اگر چودہ ہزار سے اوپر budget ہے تو پھر دو ہفتے جو campaign اس کا زیادہ اچھے result ملے گے ہم کیا کرتے ہیں ہم budget کو یہاں پہ بڑھا جاتے ہیں میں اس کو پندرہ ہزار کر دیتا ہوں میں نے جی budget اپنا بڑھا دیا total budget اب جو دیکھیں وہ جو error وہاں پہ اوپر topic suggestion آئی تھی وہ ختم ہوگی اب اس campaign کے جو result ہونے والے ہیں وہ بہت زیادہ زبردست ہونے والے ہیں اچھا تھوڑا سا نیچے چلتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اسی طرح network option آپ کو نظر آئے گا دونوں option جو ہیں وہ already select ہوں گے ان کو یہ deselect کرنے ہی نہیں دے گا آپ کو تھوڑا نیچے چلتے ہیں اب جو دیکھیں یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے site کا اگر آپ link add کر دیں گے تو آپ کی جو conversation ہے وہ 24% بڑھ جائیں گی تو یہاں پہ ہماری کوئی site ہے نہیں ہم تو youtube کے حوالے سے چلا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ نے بالکل بھی نہیں شیڑنا بچھا جی bottom پہ دیکھیں یہاں پہ ایک option آپ کو نظر آئے additional setting اس پہ آپ نے click کر دینا ہے first option ہے devices کا اس پہ چلے جاتے ہیں select specific target devices پہ آتے ہیں computer, tablet اور tv screen کو un-tick کر دینا ہے صرف mobile phone ہی آپ نے رکھنا ہے جی آرڈی کچھ ویڈیوز میں یہ چیز explain کر چکا ہوں تو یہ دوبارہ سے explain میں نہیں کرنے والا اچھا جی frequency capping آگئی جی اس پہ آپ نے click کرنا ہے first option ہے cap impression frequency اس پہ آپ نے click کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے one press کر دینا ہے اور یہاں سے frequency کے آگے جو per day ہے اس کو per week کر دینا ہے آپ نے یعنی کہ ایک ہی دفعہ جو ہے یہ campaign ایک بندے کے پاس جائے اچھا جی نیچے ایک option ہے add schedule اس میں all day لکھا ہوا ہے اگر آپ چاہ رہے کہ رات کے وقت add چلے یا دن کے وقت چلے یا ایک specific time میں چلے تو وہ یہاں سے آپ change کر سکتے فیلال آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا تھوڑا سا bottom پہ آ جاتے ہیں یہاں میں دیکھیں ایک option آپ کو نیا دیکھنے کو مل رہا ہے video enhancement ٹھیک ہے جی اس پہ آپ نے click کیا تو bottom پہ وہ کچھ option جو ہے وہ select ہوئے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ نے بالکل بھی نہیں چھیڑنا یہ آپ کو فائدہ دیں گے option اچھا نیچے جی add group کا name ہے جو کہ identity آپ نے رہنے دینا ہے اس کو بھی آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا اب یہاں پہ دیکھیں جی audience یہ والا important part ہے یہ تھوڑا سا آپ نے غور کر کے دیکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے add an audience کا option آپ کو نظر آرہ screen پہ اس پہ آپ نے click کر دینا ہے اس پہ آپ جیسے click کریں گے تو یہاں پہ already میں نے ایک audience create کی ہوئی ہے subwali ٹھیک ہے اس کا میں نام رکھا ہوا ہے تو میں ابھی آپ کو دکھانے کے لیے سکھانے کے لیے نئی audience آپ کو create کرنے چکاتا ہوں تو new audience پہ آپ نے click کر دینا ہے جیسے آپ click کریں گے کہ یہاں پہ وہ آپ کو کہے گا audience کا نام رکھ لے تو میں نے audience کا نام رکھ لیا جی subs subscriber wali audience ٹھیک ہے جی یہ میں نے ایک نام لکھ لیا آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا صرف آپ کی یاد دھیانی کے لیے آپ نے ایک نام لکھ لینا ہے جی نیچے دیکھیں یہاں پہ آپ کو option نظر آرہا ہے custom segment اس کو آپ نے اس پہ آپ نے آجانا جو یہاں پہ یہ ایک option ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا دیکھیں یہاں پہ آپ کو search کا option دے رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کریں کہ یہ ساری ساری categories نیچے آپ کو show کر دے گا آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے simple یہ line لکھنی ہے جو میں یہاں پہ لکھنے والا اگر یہ لکھیں کہ زیادہ بہتر ہے اب دیکھیں یہاں پہ تین option آپ کو مل رہے ہیں اب اس کے در light tv viewers ہیں اور social media پہ بہت زیادہ engaging لوگ ہیں جو بہت زیادہ time spend کرتے ہیں وہ آگے ہے اور نیچے bottom پہ آپ ایک option آرہ جس میں وہ کہہ رہا جو لوگ ایسے جو technology سے related جو نئی technology جو آنے والی ویڈیو بڑے شاک سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو option دے رہا ہے تو ان تینوں میں سے جو سب سے best option ہے وہ تو ایک number one option ہے جی دوسرا یہ bottom پہ جو آپ option ازار رہا ہے technology اچھا ہے سینٹر میں ٹی وی ویورز اب اس میں بہت زاری categories آجاتی موویز وغیرہ بھی آجاتی اس وعی سے یہ option میں select نہیں کروں گا دو ہی option آپ نے select کرنے ہے اگر آپ کا cooking چینل ہے تو پھر آپ کی یہ category نہیں ہوگی پھر آپ نے کیا کرنی ہے ایک audience select کرنے یہ ہوگی اس کے بعد آئے اس کے اوپر demographics کا ایک option ہے اس پہ کلک کر دیکھ لیتے ہیں کن کے پاس جائے جو gender میں female male unknown آرہ تو ہم نے تینوں کو select رنی دینا ہے نیچے age جو group factor یہ تھوڑا سا important ہے یہ 18 سے لے کہ آپ نے 34 تک کر لینا ہے 44 تک کریں گے تو پھر بھی best ہے تو میں in between کر دیتا ہوں 34 بھی کریں گے 44 بھی کریں گے بیس میں 44 کر لیں تو ریچ ہے وہ زیادہ آئی لیکن side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بڑی زبردست چیز آرہی 5 billion سے تھوڑا ہم نیچے چلتے ہیں یہ آپ ٹک ٹرگیٹنگ کا ایک option مل رہا ہے جو کہ ٹک ہے اس کو ٹک ہی رہنے دینا ہے چونکہ اس سے وہ لنک اڈریس واپس آئے یہاں پہ لا کے میں لنک اڈریس پیسٹ کر دیا اب یہ جی اس نے خودی دیٹیکٹ کر لی ویڈیو یہاں پہ سکرین کپ دیکھ سکرین بوٹم پہ آجائے تو یہاں پہ آپ کو یہ اپشن مل رہا ہے یہ بڑی بڑی امپورٹن ہے چونکہ آپ کو سبسکرائبر کے لحاظ سے اپنی کمپیئن رن کرنی ہے تو اب یہاں پہ کون سا لنک لائے آپ پیسٹ کرنا ہے یہ بھی آپ بتا دیتا ہو واپس آ جاتے ہیں جی اپنے چینل پہ اور یہاں پہ دیکھیں جی ٹاپ پہ میرے چینل کا لنک آرہ آپ بھی چینل مجھے سرچ آپشن ملا اس پہ میں کلک کر دیا جی اب دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ہمیں لنک کر کے دیتا ہے یا نہیں دیتا جی اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک آپشن مل گیا یہاں پہ لائے جی میں اپنے چینل کا آئیڈی تھا وہ پیسٹ کیا جنرے لنک پہ سبسکرائب کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے مطلب سیدھا یوزر کے پاس یہ آپشن جائے گا تو اس وائے سے یہ لنک بڑا زبردست ہے یہ آپ نے بنا دینا ہے اگر نہیں بھی بنائیں گے تو پھر بھی چلے گا یہ ایک ایڈیشنل سٹیپ سٹیپ ہے جس سے دیکھیں جیسے ہم نے لکھا ہے تو مین جو سائیڈ پہ پریویو آرہا اس ایڈ کا اس میں سبسکرائب کا بٹن بنا دیا ہے جی اب ہیڈ لائن کیا ہونی چاہیے یہ آپ نے بڑی اٹریکٹیو سی لائن لکھ دینا ہے اب یہاں پہ پندرہ ورڈ آپ لکھ میرے تیرہ ورڈ جو ہے وہ پورا ہو گئے اور پندرہ کی مجھے اجازت ہے نیچے لانگ لائن ہے تو یہاں پہ میں ایک اور اٹریکٹیو سی لائن لائن لکھ دیتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں جی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی جو یہاں پہ لائن پہ پیسٹ کرنی ہے وہ ایتھیکل ورڈ یوز کرنی کوئی بھی ایتھیکل ورڈ یوز نہیں کرنا اگر آپ کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ جو ایڈ ہے اس کو اپروول ہی نہیں دے گا تو تھوڑا سی 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 بھوٹم پہ ایک اور اپشن ہے دسکرپشن کا تو یہاں پہ میں آرڈی اپنے چینل کا جو میرا نام ہے وہ ہی دوبارہ ٹائپ کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں کچھ ایڈ جو ہے وہ میرا اس طرح کا دکھنے والا ہے اس طرح کا ایڈ یوزر کے پاس جائے گا اور جیسے ہی جائے گا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرے گا جب ویڈیو چلے گی تو سبسکرائب کا بٹن نیچے ہی آ رہا ہوگا اور یہ جو آپ کو طریقہ بتایا اس سے آپ کے چینل پر سبسکرائبر کی بارش ہونے والی ہے تو تیار ہو جئے اس بارش کو فیس کرنے کے لیے اچھا جیسے تھوڑا سا نیچے چلتے ہیں اور یہاں پیجی جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ کریئیٹ کمپین جو نیچے ایک باٹم پر آپ کو آپ اپشن نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور بسم اللہ الرحمن رحیم پڑھ کے کیجئے گا چونکہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو پھر آپ کی ترقی کو دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی امید کرتا ہوں جی آج کی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے جن ملاقات ہوتی ہے تب تک اللہ حافظ